پہلو بچو آج ہمارا سبق ہے سبق نمبر پانچ اپنی زمان کلاس سیوٹ ساتوی جماعت کے لئے سب سے بہلے الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں فلسفی اقل مند ہر وقت سوچ میں گم رہنے والا سرائے مسافر خانہ فارغ ہونا فرصت پانا پازبانی رکھوالی چوکی داری ستونوں ستون کی جمعہ کھمبہ لاحق شب رات سنجیدگی بردباری مطانت رکھ رکھاؤ دانشمند سمجھدار سہین زین گھوڑے کی کاٹی خوگیر گھوڑے کی گدی جو کاٹی کے نیچے پسینہ جذب کرنے اور اس کی پیٹ نہ چھننے کے غرض سے رکھی جاتی ہے خوگیر کہتے ہیں فلسفی نوکر کا اس کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں کہ کیا اس کے اندر بتایا گیا تو اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ کا ذکرے ایک شخص اپنے نوکر کے ساتھ بہت پیارے اور تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر کسی شہر کے سرائے میں آیا رات کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد سوتے وقت مالک نے نوکر سے کہا اس شہر کے چور چوری کرنے میں بہت مشہور ہو دیلے اسی لئے تم سو جاؤ میں اپنے گھوڑے کی خود عبادت کروں اپنے آقا کی بات سن کر نوکر نے جواب دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا تمام رات جاگتر ہے اور دو پیسے کا نوکر پوری رات آرام سے سو جائے اس لئے آپ اتمنان سے آرام فرمائے یہ ناکیس ساری رات جا کر گھوڑے کی نگرانی کرے گا نوکر کی یہ بات سن کر مالک کو اتمنان مہارام سے سو گیا ایک پہر رات گزرنے کے بعد آقا کی آنکھ پڑی تو اس نے نوکر سے پوچھا کیا کر رہے ہو نوکر نے تسلی وقت جواب دیتے ہوئے تھا مالک کو آرام سے سونے کے لئے کہا اسی طرح مالک کی ہاں آدھی رات کو کھلی اور پھر تین پہر رات کو کھلی تو مالک نے وہی سوال دو رہا ہے نوکر نے فلسفیانہ جواب دیا فرس کے مالک بے چارہ پھر نوکر کی باتوں میں آ کر بے فکری سے سو گیا اور جب صبح ہونے والی تھی تو ایک بار پھر اس کی آگ کھلی اس نے نوکر سے پوچھا نوکر نے جواب دیا خدا وند نعمت بعض چور بھی بہت ہی دانشمند اور اپنے کام میں بہت ماہر ہو کتنی عجیب بات ہے کہ ایسا ہی ہوا کوئی مو زور چور سرم لگا کر گھوڑا لے گھوڑا آپ کا یہ ناک کام غلام اس فکر میں ہے کہ گھوڑا چوری ہو جانے کے بعد اس کی ذین اور فوگیر آپ کو اپنے سر پر رکھنا پڑے گا یا مجھ کو اپنے سر پر لات کر لچلنا پڑے گا یہ سن کر مالک کہ اوہ شروع گیا ہے نوکر کو برا بلا کہا لیکن اب کیا ہو سکتا تھا جب چڑیا چک گئی ٹھے تو یہ یہاں پہ قتم ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے سوال جواب مالک نے نوکر سے کیا کام کرنے کو کہا مالک نے نوکر سے پاؤں پھلا کر سننے پا مالک کے بار بار پوچھنے پر نوکر کا کیا جواب دیتا مالک کے بار بار پوچھنے پر نوکر نے جواب دیا کہ آپ بے فکر رہے ہیں اور اتنا چھے فلسفی نوکر آسمان کے بارے میں کیا سوچتا رہا فلسفی نوکر سوچ رہا تھا کہ یہ لمبا چوڑا اور بے کنار آسمان بغشتوں کے کس طرح کھڑا ہے اگلا سوال ہے مالک کے بار بار پوچھنے پر نوکر نے کیا جواب دیا اس نے جواب دیا کہ آپ بے فکر رہے ہیں اور اتنا چھے فلسفی نوکر آسمان کے بارے میں کیا سوچتا یہ سوچتا تھا کہ لمبا چوڑا آسمان بغشتوں کے کس طرح اگلا سوال ہے تین پہر رات سے پہلے مالک کیوں اتمنانسس ہوگا ہے چوکہ نوکر نے کہا کہ میں پوری رات خبردار ہو جائے اس لئے مالک اتمنانسس ہوگا گھوڑا کس طرح چوری ہویا نوکر کے مطابق ایک چور نے سرنگ لگا کر گھوڑا چورا گھوڑا چوری ہونے کے بعد آقا پر کیا گزری گھوڑا چوری ہونے کے بعد ہونے کی خبر سن کر آقا دور چورا اور گھوڑا چوری ہونے کا بے حد افسوس ہوگا اس کے بعد اگلا آخری سوال ہے اس کا کہ آقا نے نوکر کے ساتھ کیا سنو کیا آقا نے بے وقف نوکر کو بہت سست سنائی اس کے بعد الفاظ خالی جگہ ہے خالی جگہ کو صحیح لفظ سے پھر کری تو اس کے اندر خالی جگہ آلڑی بھری ہوئی ہے آپ یہاں سے دیکھ کے اچھے سے بھر سکتے ہیں پاؤس کر لیا کریں اور پھر اس کے بعد دکھ لیا اس کے بعد ہے نیچے دیئے گئے جن لوگوں کو صحیح ترتیب سے لگو تو یہاں پہ یہ سارے غلط ترتیب سے ہیں جیسے باز چور بھی دانشمال اور اپنے کام میں بڑے ماہر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے کون سا سینٹنس آئے گا تو سب سے پہلے ترتیب سے یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے لیکن یہاں پہ یہ جب وہ سوال تھا یہ اس کا جواب یہاں ترتیب سے اس کے بعد اگلا ہے نیچے دیئے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے تو یہاں پہ یہ لفظ ہیں اور یہ شخص یہ شخص سچا ہے ہر شخص کو سچ بولنا چاہیے کسی طرح سارے بنے اس کے بعد اس میں متضاد الفاظ آ جاتے ہیں انگلے پیچ پر متضاد الفاظ کا میں نے آپ کو پہلے بھی مطلب بتایا تھا کیا ہوتا ہے متضاد الفاظ کہتے ہیں ایسے الفاظ جو الٹے ہوں اپوزٹ ہوں جیسے نوکر کا اپوزٹ ہے مالک آرام کا بے آرام لمبا چھوٹا بیوقوف اقلمان شام صبح خواب حقیقت زمین آسمان دلے روزدے فائدہ نقصان ناکھا کھا اب اس کے بعد ہے واحد سے جمع بنائے واحد سے جمع بنائے تو واحد ایک کو کتنے جمعیں گوڑا گوڑے نوکر نوکرو پیسہ پیسے ہاں کھاں تا شہر شہرو عزیز عزیزم طرف اطراف اونکوٹو اس کے بعد عملی کام ہے اپنے اس سبق اپنے پسند کے پاس جملے لکھیں پاس جملے لکھنے ہیں پانچوں میں نے آپے دے رکھیں پہلا یہ رات دوسرا تیشہ اور پھر یہ چوتھا اور پانچوں پھر اس کے بعد یہ جو ہے یہاں پہ پورا ہو جاتا ہے امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسے لکھیں اگر ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نام کیسے لکھیں موسیقی موسیقی